بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا جو روزہ رکھتے ہیں اس میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں وہ غلطی سہری کے وقت میں ہوتا ہے جب سہری کھاتے ہیں اس وقت یہ غلطی ہوتی ہے اور یہ ایسی غلطی ہے جو ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ اندازہ کر کے دیکھئے گا جہاں پر زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں ہوتے ہیں وہاں پر یہ غلطی ہوتی ہے میں نے آزمایا ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا بھی ہے اسی لیے یہ مسئلہ آپ لوگوں تک بہت ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں یہ سوچ کر یہ سمجھ کر پہنچا رہا ہوں آپ کی ذمہ داری میں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ بھی اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے الفاظ میں لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کا بھی روزہ صحیح اور درست ہو سکے غلطی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ازان کے وقت کھانا پینا کرنا سہری کے وقت میں یعنی فجر کی ازان فجر کی ازان ہوتی رہتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا اگر پانی وغیرہ نہیں پیئے تو پانی بھی پی سکتی ہیں یہ غلطی کرتے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے پہلی بات روزہ کا ٹائم کب سے کب تک شروع مطلب کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے یہ سمجھنا آئے اور اس ٹائم کے درمیان روزہ کا ٹائم کے درمیان اگر آپ جان بجھ کر کھا لیں گے پی لیں گے ایک کلی بھی پانی پی لیں گے ایک دانہ بھی جان بجھ کر کھا لیں گے کسی باہری چیز سے باہری غزہ سے تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا روزہ نہیں ہوگا آپ کا فاسد ہو جائے گا کوئی بھی ایسا کام کر لیں گے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو فاسد ہو جاتا ہو اس ٹائم کے درمیان اب روزے کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے صبح صادق سے اب صبح صادق کیا ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے آپ کے علاقے میں مدرسے کے ٹائم ٹوپل پہنچتے ہیں اس میں لکھا رہتا ہے کہ سہری کا آخری وقت اتنے بجے ہے مثال کے طور پر اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے چار بج کر پچیس منٹ تک ہے مثال دے رہا ہوں میں وقت نہیں بتا رہا ہوں آپ کو دھوکہ مت کھائیے گا پھر تو ٹائم بتا دیا رہتی ہیں وہی جو ٹائم ہے سہری کا آخری ٹائم وہی اصل ٹائم ہے وہی جو ہے آپ کا صبح صادق کا ٹائم ہے طلوع فجر کا ٹائم ہے اسی کے بعد سے لے کر یعنی اسی وقت جیسے ہی مثال کے طور پر کہیں پر دیا ہے تین بچ کر چالیس منٹ پہ سہری کا آخری ٹائم بس تین بچ کر چالیس منٹ ہو جائے سمجھئے کہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا اب جو ہے روزے کا ٹائم شروع ہو گیا اب رہتا کب ہے روزے کا ٹائم کب تک رہتا ہے وہ رہتا ہے سورج کے دوبنے تک اب اس کے درمیان اگر یہ غلطی کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا آذان جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ طلوع فجر کے بعد ہی ہوتی ہے یعنی روزے کا ٹائم شروع ہو گیا رہتا ہے اس کے بعد فجر کی آذان ہوتی ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے فجر کی آذان دیں گے ازان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ازان ہی نہیں مانی جائے گی پھر سے ازان دینی پڑے گی اسی لئے ازان ہر حال میں صبح صادق کے بعد ہوگی اب کیا سمجھ اس میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھئے غلطی اس لئے لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں روزے کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ ازان سے ہوتا ہے جیسے یہ ازان ہوگا تو ہم جو ہے روزے کا ٹائم ہمارا اب تک باقی رہے گا جب تک ازان ختم نہیں ہو اب تک ابھی شروع نہیں ہوا ہے ازان جب ختم ہو جائے گی تو روزے کا ٹائم شروع ہو جائے گا وہ یہ سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ سراسر غلطی ہے روزے کا ٹائم ازان سے تعلق نہیں ہے روزے کا کوئی تعلق نہیں ازان سے تعلق ہے تو صبح صادق سے ہے طلوع فجر سے ہے لہٰذا اگر ازان ہو رہی ہے آپ کچھ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں جان بوجھ کر آپ کا روزہ گیا آپ کا روزہ نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ ازان تو ہر حال میں صبح صادق کے بعد ہوگی اور آپ یہی غلطی کر جاتے ہیں یہی سمجھ کر اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی ازان ہو جائے تو ازان سے روزے کو جو ہے مت جوڑیے روزے کا ٹائم جیسے ختم ہو جائے سہری کا ٹائم ختم ٹائم ٹیبل دیکھیں گھڑی پہ دیکھیں موبائل پہ سب کے پاس موجود ہے گھڑی سب کے گھر میں موجود ہے ٹائم دیکھیں جیسے ہی سہری کا ٹائم ختم ہو جائے کھانا پینہ بند کر دیں ازان ہو یا نہ ہو ازان کا انتظار مت کریے ورنہ روزہ جائے گا آپ کا اسی لیے یہ تنبی بہت ضروری ہے اور جو ازان دے رہے ہیں جیسے اپنے گاؤں میں ہم لوگوں کا معمول ہے میں خود اپنے گاؤں میں اعلان کرتا ہوں جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے مسجد سے اعلان کر دیتا ہوں مائک سے کہ بھائی روزے کا وقت شروع ہو گیا سہری کا ٹائم ختم ہو گیا کھانا پینہ بند کر دیجئے اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے بعد ازان ہوتی ہے پانچ دس منٹ کے بعد ازان دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ روزے کا تعلق ازان سے نہیں ہے ٹائم سے ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ازان پھر ٹائم میں دینا چاہتے ہیں تو جیسے ہی صبح صادق ہو ویسے ہی ازان دیں ورنہ آپ لوگوں کو اگر یہ معمول نہیں بنے گا جیسے میں ابھی بتا رہا تھا تو ایسے ہوگا کہ لوگ پھر ازان کا انتظار کریں کہ ان کا روزہ برباد ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے اسی لئے ٹائم ایسا کریں کہ ازان فوراں دیا کریں یا پھر دس پندرہ منٹ کے بعد ازان دیں اس سے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو اطلاع کر دیں یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اس کا جاننا بھی نہایت ضروری تھا اس میں اور تفصیلی باتیں ہیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو ایسے ہی بہت لمبی بن جاتی ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور صحیح سمجھ اطاف فرمائے آمین یاروک بالعالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں